کام میں مداخلت برداشت نہیں عدلیہ کی ازادی پر زیرو ٹولرنس ہے جج اس خط پر از خود نوٹس کی سامات کے دوران چیف جسٹس کے ریمارکس آئندہ سامات پر فل کور تشکیل دینے کا اندیا بھی دے دیا جسٹس فائز عیسیٰ نے صاف کہہ دیا کہ تمام آئینی ادارے اپنی حدود میں رہیں جسٹس اثر من اللہ اور جسٹس منصور علی شاہ کا کہنا تھا کہ شدر مرک کی طرح گردن زمین میں دبا کر نہیں بیٹھ سکتے اسی پر سوہر عشید نے ریپورٹ تیار کی ہے آپ کو دکھاتے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کے خط پر چیف جسٹس کی سربراہی میں سوبرین کورٹ کے ساتھ رکنی لارجر بینچ نے سامات کی چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے معاملے کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں سامات کے لیے دستیاب ججز پر بینچ بنایا آئین میں ہمارے پاس کمیشن بنانے کا اختیار ہی نہیں یہ اختیار تو پارلیمان نے وفاقی حکومت کو دیا ہے چیف جسٹس نے کہا ججز کے پاس توہین عدالت کا بھی اختیار تھا جو واقعات بیان کیے گئے وہ پہلے کے ہیں میرے چیف جسٹس بننے کے بعد مداخلت ہوئی تو نوٹس میں لائیں عدلیہ پر حملے اندر سے بھی ہو سکتے ہیں ساتھی ججز اہل خانہ بچوں اور دوستوں سے بھی پریشر آ سکتا ہے ججوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے عدلیہ پر حملہ ہوا تو ہم سب کھڑے ہوں گے اٹانی جنرل حکومت کی جانب سے کسی قسم کی مداخلت نہ ہونے اور عدلیہ کا مکمل احترام کرنے کا بیان دیا تو جسٹس اتر منلا بولے آنکھیں بند کر کے تاثر نہیں دے سکتے کہ کچھ نہیں ہو رہا جسٹس منفور علیشہ نے ریمارکس دیئے ہم شتر مرک کی طرح گردن زمین میں دبا کر نہیں بیٹھ سکتے سیول جد سے سپریم کورٹ تک اس معاملے پر پورا نظام بنانا ہوگا چیف جسٹس نے معاملے پر فل کورٹ تشکیل دینے کا اندیا دیتے ہوئے سمات اپریل کے آخری ہفتے تک ملتوی کر دی سوہل رشید سما اسلام آباد